بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک اور زبردستی ریسپی اتنی آسان ہے کہ انشاءاللہ پانچ ہی منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی اور اسے بچے اور بڑے دونوں بہت شوق سے کھائیں گے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسکری آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے ایک بریٹ کا سلائس لیا ہے اور اس کو دو پیسز میں کٹ کر لیں گے بلکل سینٹر میں سے اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اور ساتھ ہی ہم لیں گے ایک اتت بول اور اس میں ہم ڈالیں گے دو عدد انڈے اور اب ہم ان انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے یہاں پر انڈوں کو بہت زیادہ آپ نے پھینٹنا ہے یہ دیکھئے انڈوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چھٹکی ہمارے پاس کالی مرچ کا پاورڈر ہے اور دو چھٹکی ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور اب ہم ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہ دیکھئے یہاں پر ساتھی ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو انڈے ہم نے پھینٹ کے رکھے ہوئے تھے ان کو اچھی طرح سے فلا دینا ہے سارے میں اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ بلکل لو رکھنا ہے اور اب ہم اس میں سیٹ کریں گے یہ جو ہمارے پاس بریڈ ہیں پہلے ان کے نیچے والی سائٹ کو انڈا لگائیں گے اور ساتھ ہی ہم یہ والی سائٹ کر دیں گے اس کو بھی ہم اسی طرح سے کریں گے یہ دیکھئے دونوں سائٹ پہ انڈا لگ چکا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو کور کر کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھی طرح سے کک کرنا ہے تاکہ انڈا اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے یہ دیکھئے یہاں پر اس کو لو فلیم پہ کور کیا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈا کتنی اچھی طرح سے اپر سے ڈرائے ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے بہت ہی اتیاز سے آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہاں پر ہم نے جو بریڈ کے دو سلائسز رکھے تھے ان کے اوپر یہ ہمارے پاس ہے چیڈر چیز کے سلائس وہ ہم اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے ایک سائٹ پہ ہم نے چیڈر چیز سلائس سیٹ کرنے ہیں آپ کے پاس موز ریلا ہے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے دوسرے بریڈ کے اوپر لگائیں گے کیچپ یہ دیکھئے یہاں پر دونوں چیزیں ہم نے لگا دی ہیں اور اب ہم نے اس کی سائٹ کو فولڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بہت ہی آسانی سے یہ ہو جائیں گی یہ دیکھئے یہاں پر چاروں سائٹیں بہت خوبصورتی سے فولڈ ہو چکی ہیں اور اب ہم نے اس کی یہ والی سائٹ کو اس کے اوپر الٹا دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں پر اس کو ہلکا سا پریس کریں گے اور یہاں پر تقریبا ہم اس کو ایک منٹ تک کور کریں گے تاکہ اس کے اندر سے چیز بھی بیٹ ہو جائے اور بریڈز کے اوپر خوبصورت سا کلر بھی آ جائے چلتے ہیں پھر فائنل لوک کی طرف آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ مزیدار سا انڈا سینڈوچ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتنا ٹیسٹی بنا ہے کتنا ہی مزیدار بنا ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بچوں کو بڑوں کو دونوں کو بہت پسند آنے والا ہے آپ اس کو انجوئے کریں صبح و ناشتے میں یا شام کی چائے کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ